عمر اللہ خطاب اپنے گورنر سے کہا کرتے تھے کہ تمہاری سب سے پہلی responsibility ہے نماز کو قائم کرنا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا عمر اللہ خطاب کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نظر میں یعنی جس بندے کے دل میں نماز کی وقت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں بھی اس کی وقت اور قدر ہے لیکن جس بندے کے دل میں نماز کی وقت و قدر و قیمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی بھی قدر و قیمت نہیں ہے اس کے نماز کی بھی قدر و قیمت نہیں ہے رسول اللہ تعالیٰ کہا کہتے ہیں یا بلال ارحنا بس صلاح اے بلال آزان دو سکون پہنچاؤ تسلی پہنچاؤ جو الادخورت و عینی فس صلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے